اپتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے اسلام علیکم ویورڈز میں آپ کا ہوسٹ زفر فانی اور آج میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس پرسنیلٹی کو لے کے انشاءاللہ آپ کو ان سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا عید کا موقع ہے پاکستان میں عید منائی جا رہی ہے بڑی سادگی سے مجبوری ہے کیونکہ کرونا نے اس وقت پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور پاکستان اور پوری دنیا اس وقت کرونا سے فائٹ کر رہی ہے لیکن ہم نے دیفنیٹلی ڈرنا نہیں لڑنا ہے اور آج جس پرسنیلٹی کو ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ان سے ریکویسٹ کی یقین مانیے جب مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا تو میں تو قائل ہو گیا ان کا پورے عالم کی وہ جان ہیں اس وقت پوری دنیا میں وہ ایک نام رکھتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر امتحان ڈالتا ہے تو اس امتحان کو اچھے طریقے سے ختم کرنے کے لیے کچھ انسانوں کی جھوٹیاں بھی لگاتا ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ جو پرسنیلٹی آج موجود ہیں وہ بہت سپیشل ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں آپ سے شیئر کروں وہ خود بھی بتائیں گے دوسری دنیا جہاں جہاں بھی پاکستان اور پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں ماسکوں میں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی محبت ان کے دل میں دھڑکتی ہے اور اپنے پاکستانیوں کو اس مشکل وقت میں اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے وہ پاکستان آئے اور ہماری بہت ریکویسٹ پر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیفنیٹلی میں اپنی قوم کے لیے ہی پاکستان آیا ہوں اور ان کی جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے کرونا کا اس کے لیے خصوصاً وہ پاکستان آئے ہیں دنیا میں اپنا ایک نام انہوں نے بنا لیا ہے الحمدللہ پروفیسر ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور کیا کیا کمالات انہوں نے کیے ہیں وہ اپنے زبانی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو خوش ہی ہوگی ان سے مل کر پروفیسر ڈاکٹر جان آلم صاحب سر اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا سر یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ تو ہماری خوش نصیبی یہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتا دوں کیونکہ اس وقت پاکستان کے سبھی چینلز سبھی لوگوں کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں اور اپنی چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کی ہیں اس کے بارے میں وہ بتائیں لیکن ہماری خوش نصیبی کیونکہ کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے ہمیں ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک بہت بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور ہمارے دیکھنے والے پاکستانیوں کو بھی میری طرف سے عید مبارک اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وباہ سے بھی نکالے اور ان کو تندرستی اور صحیح بھی عطا کریں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے موسکو میں ہیں وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جب یہ کرونا کا رولہ ہوا تو وہاں کی لوگوں کو دیفینٹلی آپ ان کے ڈیمانڈ تھے آپ کیونکہ اور لڑی کرونا پہ آپ نے بہت کام کیا بہت ریسرچ کی ہیں اور اس کے اوپر آپ نزدیک نزدیک بلکہ آپ کی سنا ہے بہت ساری چیزیں جو اس وقت مارکٹ میں اویلیبل بھی ہیں وہاں سے پاکستان آپ آئے آپ پاکستانیوں کے لیے یہ نسخہ یہ میڈیسن آپ وہاں سے بھیج بھی سکتے تھے پاکستان میں آ کر پاکستانیوں کی خدمت کا یہ جذبہ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کیسے یہ کوششن مجھے پہلے بھی کچھ چینلز کے جو دوست نے انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا تو میں نے یہی جواب دیا تھا کیونکہ جواب اس کا یہی ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کی مٹی سے میں بنا ہوں الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے ملک پہ اپنی قوم پہ اور پاکستانی ہونے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت تھا کہ میں پاکستان آ کے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت کرتا اور اس مشکل گھڑی میں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا اس لیے میں پاکستان آیا اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ وہاں بھی ڈیمانڈ تھی ابھی بھی ہے کیونکہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے تو میں نے ترجیح دی پاکستان کو ماشاءاللہ میں اس ملک سے بھی محبت کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں اس ملک سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا اور اس میں میرے بڑے اچھے اچھے ٹیچرز بڑے اچھے دوست ہیں میری فیملی ہے میں سب کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس مشکل گھڑی میں اپنے وطن کے لیے میں آکے یہاں کھڑا ہوا ہوں الحمدللہ الحمدللہ بلکہ ڈاک صاحب یہ تو پاکستانیوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین میں میرے مولا نے آپ جیسے ڈاکٹرز اس دھرتی سے پیدا کیے اور ناظرین ڈاک صاحب اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ اتنی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں میں بھی آپ کو ان کی ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈاک صاحب کینسر کی میڈیسن بھی بنا چکے ہیں الحمدللہ ڈاک صاحب کینسر کی جو میڈیسن آپ نے بنائی ہے بہت ٹائم لگا ہوگا ڈیفینیٹلی آپ کو تو یہ ماشاءاللہ آپ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ الحمدللہ آپ اس کی میڈیسن بنا چکے ہیں یہ کینسر کی جو میڈیسن ہے میں آج سے تقریبا بیس سال پہلے اٹھارہ بیس سال پہلے میں بنا چکا ہوں اس کے میرے پاس پیٹنڈز بھی ہیں اور کینسر کی جو میڈیسن ہے میری ریسرچ میں بلیف کرتا ہوں جبکہ آپ کی جو ریسرچ ہے اسے کمپلیٹ تب میں سمجھتا ہوں جب ہنڈر پرسنٹ وہ کمپلیٹ ہو تو الحمدللہ میری میڈیسن جو کینسر پہ کام کرتی ہے وہ کینسر فری کر دیتی پیشنٹ کو اللہ اکبر ماشاءاللہ کینسر فری کر دیتی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ بریسٹ کینسر ہے جیسے کہ برین ٹومرز کینسر ہے جیسے کہ کڈنی ٹومرز کینسر ہے اس کو بالکل الحمدللہ نورمل کر کے پیشنٹ کو ہمیشہ کے لئے اللہ کے فضل و کرم سے اس اب اللہ کی میرمانی ہے کیونکہ جب تک اللہ کی اس چیز میں شفاہ نہ ہو وہ کام نہیں کرتی کام نہیں کرتی تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس میں شفاہ ڈالی میری میڈیسن میں تو کینسر کو بالکل نارمل کر کے اور وہ پیشنٹ کو کینسر فری کر دیتی ہے اس طرح کہ میرے کئی ہزاروں پیشنٹ ہیں ماشاءاللہ یہ بہت آنریبل بات ہے اور دیکھیں الحمدللہ اور یہ اعزاز بھی پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے ہے کہ یہ ڈاک صاحب ہمارے اپنے ہیں پاکستانی ہیں اور ایک اور چیز دل والوں کے لیے بھی ایک بہت اچھی نیوز ہے کیونکہ ڈاک صاحب دل کی بھی میڈیسن بنا چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو ڈاک صاحب بتائیں گے ڈاک صاحب دل کی جو میڈیسن آپ نے بنائی اس وقت ہر دوسرے بندے کو دل کی پرابلم ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے اس کے بارے میں جی الحمدللہ میں اس کے لیے بھی ایک ایسی میڈیسن تیار کر چکا ہوں جو میری پیٹنٹ ہے اور میری ساری میڈیسن جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو اپنی ریشیا کی ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے اسے پبلیش کیا ہے پورے ورڈ میں پورے ورڈ میں پبلیش ہیں افیشلی تو پیٹنٹ بھی ہیں پبلیش بھی ہیں اور یہ میری جتنی میڈیسن ہے اللہ کے فضل سے ان کے سیڈ فیکٹ بھی زیرو ہے کیونکہ یہ ٹوٹل مینرل بیسٹ ہے کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے اور ایسی کوئی میڈیسن نہیں جو پورے سیل سسٹم کو ریجنریٹ کر دے یہ آپ کے پورے سیل سسٹم کو ریجنریٹ کرتی ہے اور اس سے آپ کی اور بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں صرف یہ نہیں کہ ہارڈ کا پرابلم ہے یا کینسر ہے یا کو جوینڈ کا پرابلم ہے اگر آپ ایک بیماری کے لیے میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے اور درجنوں بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سیل سسٹم کو ریجنریٹ کرتی ہے جو ڈیمیج سیل ہوتے ہیں ان کو بھی بلکل نیا کر دیتی ہے ہارڈ کی جو پرابلمز ہیں پیشنٹ جب ہمارے ڈاکٹر بھائی جب کہتے ہیں جی اس کو اب سٹینڈ ڈلنے ہیں جی اس سٹیج پہ آ کے آپ یہ میڈیسن میری شروع کر دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ سٹینڈ کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو ہارڈ سرجری کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو کوئی پرابلم ہو گا اب آپ اگر میری میڈیسن کا دو سال کورس کر لیتے ہیں کمپلیٹ کورس جو اس کا ہارڈ پیشنٹ کے لیے ہے جو کہ کہتا ہے جی بس اب یہ سٹینڈ ڈالیں گے یا کوئی اپریٹ ہوگا یا کوئی اس طرح کی سرجری وغیرہ اس طرح کا پیشنٹ دو سال کورس کر لے تو وہ کینسر سے بھی فری ہو جاتا ہے ہارڈ اٹیک سے بھی فری ہو جاتا ہے اور برین ہیمریج سے بھی فری ہو جاتا ہے یہ سمجھے کہ لائف انشورنس ہو جاتی بندے کی کیا بات ہے ڈاک صاحب یہ تو کسی موجہ سے کم نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ناظرین کے جو سٹینڈ پڑھتے ہیں اور اس کا بہت خرچہ بھی ہوتا ہے اور دو سال ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری میڈیسن کھانے سے اس کا ایک کورس ہے دو سال کا تو دو سال تو یوں کر کے گزر جاتے ہیں تو یہ تو بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاک صاحب نے یہ چیز کی میڈیسن ماشاءاللہ سے بنا لی ہے داک صاحب کیا کمال ہے آپ کے ماشاءاللہ سے مجھے سر یہ بتائیے اس وقت کرونا کا بڑا رولہ ہے پوری دنیا میں اور پوری دنیا اس کی گرفت میں آئی ہوئی ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے سمجھ لیں کہ اپنوں سے دور کرنے والی بیماری ہے ایک گھر میں رہ کے بھی آپ ایک دوسرے سے دور ہیں تو ڈاک صاحب ماشاءاللہ آپ نے اس کے لیے بھی تو میڈیسن بنائی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے جی میں نے جب میں آیا ہوں الحمدللہ آتے ہی میں نے یہ اپنے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو تقریباً میں نے یہ میسیج دے دیا تھا کہ اس کے لیے میں نے میڈیسن ایجاد کر لی ہے الحمدللہ اور یہ ایسی میڈیسن ہے کہ میرے پاکستان میں بہت سارے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ہر انسان کی اپنی کیا کہتا ہے پردہ ہوتا ہے تو میں اسے برقرار رکھوں گا اگر وہ چاہیں تو بتا سکتے ہیں میرے بارے میں تو میں اپنی شہرت کے لیے میں نہیں یہ کہوں گا کہ کون کون تھے الحمدللہ ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس سے ایسے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں جو کہ آہ لاسٹ ٹیج پہ تھے میں یقین کریں آہ اللہ کو حضر ناظر رکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے پیشنٹ آہ جب ٹھیک ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے فون کر کے وہ دعائیں دے رہے اور رو رہے ہیں وہ اور کہہ رہے ہیں ڈاک سب آپ نے ہمیں نئی زندگی دے دی ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ہی دیتا ہے زندگی اور موت اور یہ چیز بھی اللہ کے آہ کرم کے سوا یہ کسی کو نہیں مل سکتی اور اس میڈیسن کے اور بہت سارے فائد ہیں صرف یہ آہ ایک وائرس نہیں اس کے یہ کئی وائرسز کو ٹھیک کر دیتی ہے مثال کے طور پر سر دیکھیں جی آہ اس سے پہلے بھی بہت سارے کرونا وائرس آہ آئے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی یہ بڑی اہم میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ آہ انفیکشن کے لیے یہ بڑی موضوع ہے کسی قسم کا بھی انفیکشن باڈی کے آہ انسائیڈ ہو یا اوٹسائیڈ ہو کہیں پہ بھی انفیکشن ہو آپ اس کا سپریے کریں باہر اگر جسم پہ ہے تو اس کا سپریے کریں اگر اندر ہے تو اسے پییں پی سکتے ہیں اس کے سیڈ افیک زیرو ہیں کیا بات ہے سر تو اس کو پینے سے آپ کے گلے کے انفیکشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کے آہ میدے کا کوئی انفیکشن ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ایون کے انتریوں کے انفیکشن جو ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا وہ بھی کمپلیٹلی اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے وہ کمپلیٹلی وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سر ماشاءاللہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جب اس کو اس کی رسرچ سٹارٹ کی جے تو آپ کو کتنا ٹائم لگا کتنے عرصے کی ریاست ہے آپ کی یہ دیکھیں جی آج سے تقریباً چودہ سال پہلے میں نے یہ میڈیسن ایجاد کی تھی یہ ابھی نہیں میں نے کی یہ چودہ سال تقریباً پہلے ایجاد کی دو ہزار سولہ میں میں نے اس کے پیٹنٹ کو اپلائی کیا تھا اور ایک سال وہ آہ ان کا پراسس ہے ایک سال کا ایک سال انہوں نے پراسس کر کے اس کے بعد مجھے دو ہزار سترہ میں اس کا پیٹنٹ ایشو کر دیا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ آہ میڈیسن جو ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا بہت ساری چیزوں پہ کام کرتی جیسے کہ ایک آہ وائرس ہے ہرپیس ہر باڈی میں ہوتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے جب آپ کا ایمون سسٹم لو ہو جاتا ہے تب آپ پہ اٹیک کرتا ہے کبھی ٹیپریچر ہوتا ہے تو ہونٹوں پہ دانے سے بن جاتے ہیں وہ ہرپیس کا اٹیک ہوتا ہے اور ناک میں بن جاتے ہیں اور جگہ اور آنکھ میں جو جب آنکھ میں آجائے آنکھ ریٹ ہو جاتی اس سے جب وہ آنکھ میں آجاتا ہے وہ سب سے خطرناک پوزیشن ہوتی اس کی اور وہ آنکھ کو لے کے جاتا ہے وہ آنکھ کو چھوڑتا نہیں ہے اتنا ڈینجرس ہے وہ ایک آنکھ سے پھر دوسری آنکھ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور آپ نے اکثر دیکھو گا ایسے لوگ جن کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ چھوٹا چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اندر سے ریڈ ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ نکل رہا ہوتا ہے اس میں سے انفیکشن ہوتا ہے پانی بھی اور کچھ اور اس طرح کی چیزیں اور ایسی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے اس پہ بھی الحمدلللہ ہنڈر پرسنٹ نورمل کر دیتی ہے ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیے آپ کی یہ جو میڈیسن ہے یہ اس وقت پاکستان میں آویلیبل ہے یا صرف آپ کے پاس ہے یا کوئی آپ نے آہ کوئی جگہ ایسی رکھی ہے کہ آپ اس جگہ سے جا کے یہ رسیب کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہیں بھی دیکھیں یہ میڈیسن صرف اور صرف میری کا سٹڈی میں ہے ٹھیک ہے جی میں اسے خود بناتا ہوں الحمدللہ میرے پاس اپنی لیب ہے میں لے کے آیا تھا اور کہیں سے نہیں ملتی اگر کوئی کہے نا کہیں سے مل رہی ہے اور کہیں سے ہاں اگر میرے ریفنس سے کوئی مجھ سے لے گیا ہو ڈونیشن کرنے کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہے میں جب سے آیا ہوں میں اس کو ڈونیٹ کر رہا ہوں اچھا ڈاک شب یہ جو آپ میڈیسن پروڈیوس کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر اپنی لیب بنا لی ہے جی ہاں میں لیب ساتھ لے کے آیا تھا ریشیا سے یہ بڑی مہنگی لیب ہے یہ تقریباً ایک لیب جو اس کی تقریباً تیس کروڑ روپے کی ایک لیب ہے اس کی جو پروڈیکشن ہے دو ہزار لیٹر پر ڈے ہے ٹھیک ہے جی جس لیب کی میں بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے میں اپنے ملک کے لیے اس لیے لے کے آیا چلے کچھ نہ کچھ تو مجھ سے فائدہ ہو بہت بڑا فائدہ ہے یہ تو میں جب سے آیا ہوں الحمدلللہ مرحل تین مہینے تین مہینے سے زیادہ ہی ہو گیا مجھے اب تو میں تب سے یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں تو کچھ میرے دوست ایسے بھی ہیں جو میری ہلپ کر رہے ہیں جو مجھے ڈونیشن بھی دے رہے ہیں یہ نہیں کہ میں شروع شروع میں میں نے کچھ حرصہ جو بھی میری جمع پونجی تھی میں نے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میں نے کر دی اب کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو بس انہوں نے کا نام نہیں لینا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ مجھے ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں تو میں اس سے بنا بنا کے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں بہت بڑی بات اچھا ناظرین میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا چاہوں جب اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں پر کوئی مشکل ڈالتا ہے تو ڈیفینٹلی اس کا حل بھی میرے رب قعبہ نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے اب جیسے ڈاک صاحب نے اس چیز کو بنایا اور اپنی وسط کے مطابق اپنی جیب سے انہوں نے بہت سارا اس پر انویسٹ بھی کیا پاکستانیوں کو یہاں پر آ کے اس چیز سے وہ فائدہ دے رہے ہیں تو کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ڈاک صاحب نے ابھی بتایا اپنے گفتگو میں کہ کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو فنانچلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا میسج یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہیں تو ڈیفینٹلی اللہ کا نظام اسی طرح چلتا ہے جب اللہ کے بندے اپنی انسانیت کیلئے کام کرتے ہیں ڈاک صاحب مجھے یہ بتائیے یہاں پر بہت سارے ادارے بھی تو ہیں جو اس وقت کرونا پہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح ڈیفینٹلی انہوں نے بھی آپ کو اپروچ کیا ہوگا کیونکہ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے جی آپ نے کون سا فارمولا بنایا ہمیں دے دیں فلان کریں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا آپ سے وہ تو جی دیکھیں ہوتا رہتا ہے جس سے بھی بات چیت ہوتی ہے بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہمیں فارمولا تو بتائیں ڈاک صاحب تو دیکھیں فارمولا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا اب اس میں ایسی چیزیں ہیں جو جس میں تھوڑا سا بھی فالد آ جائے تو یہ بجائے شفاہ کے وبا بن سکتی ہے تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا تو اس کو بڑے طریقے سے مینٹین رکھنا پڑتا ہے تو میں اگر بتا بھی دوں تو کل کو اگر وہی چیز ان سے ٹھیک سے نہ بن سکی تو اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں گا بے شک سر تو پہلی بات ہو یہ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے میں نے اس پہ محنت کی ہے اور بہت محنت سے آپ نے کئی سال لگے ہیں مجھے کئی سال کی ریاضت ہے میں نے اس پہ تقریباً کوئی پندرہ اٹھارہ سال چیزوں پہ لگائیں کسی پہ میں نے بیس سال لگائیں اس طرح کر کر آگے میں نے یہ چیزیں بیس میڈیسن میں نے جو پیٹن کروائی ہوئی ہیں یہ کوئی ایسی کوئی عام چیز نہیں ہے اور میری ٹوٹل میڈیسن میں نے جیسے بتایا تھا کہ آہ ویڈاڈ سیڈ افیکٹ ہیں جی اور آہ ویڈاڈ سیڈ افیکٹ چیز کو بنانا یہ کوئی ممولی بات نہیں ہوتی نہیں سر یہ بہت 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 بڑی بات ہے یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے بے شک اور سر اللہ کے آپ خاص بندے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کی یہ جوٹی لگائی ہے اچھا ڈاکسر مجھے یہ بتائیے آپ رشیہ میں کتنے عرصے سے مقیم ہے اور آپ اس وقت رشیہ میں کس عہدے پر کام کر رہے ہیں دیکھیں میں تیس بتیس سال سے رشیہ میں ہوں ماسکو میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اکیڈمی آف میڈیکل ان ٹیکنیکل سائنس کا جس میں میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں کہ تین ہزار سے زائد سائنٹسٹ اس میں کام کرتے ہیں تو کچھ بھائیوں نے یہ تنقید کی ہے کہ اتنے زیادہ سائنٹسٹ اور میں ان کو ایز وائس پریزیڈنٹ اپریڈ کر رہا ہوں ہوتا اس طرح ہے کہ ہمارے ادارے کے بہت سارے شعبے ہیں میں تھوڑا سا واضح کر دوں بہت سارے شعبے ہیں جس میں ٹیکنیکل شعبے ہیں اور میڈیکل میں بھی بہت سارے شعبے ہیں میڈیکل بہت بڑا سمندر ہے تو اس میں مختلف شعبوں میں کسی میں پچاس بندے کام کرتے ہیں کسی میں سو بندے کام کرتے ہیں کسی میں دس کرتے ہیں اس طرح کر کے ہمارے پھر اداروں کی پھر ہماری اکیڈمی کی پھر برانچز ہیں مختلف کنٹریز میں اس میں ایک چینہ میں بھی ہماری برانچ ہے اور جو ریاستیں ہیں ریشیا کی ان میں بھی ہماری برانچز ہیں اور یہ کرونا کا دور آنے سے پہلے ہم نے پلینک کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں بھی اس کی ایک برانچ بنائیں کیونکہ اتنا بڑا یہ کام ہے کہ پاکستان میں ایک سائنس کو لے کے آنا اور ایسی سائنس کو جو کہ دنیا سے ابھی اوجل ہے ریشیا ایک بلکل الگ سی کنٹری ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جو سوج بوجھ رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں تو ٹیلنٹ یہاں پہ بھی بہت ہے سر آپ کی ایکزمپل ہمارے سامنے ہیں نا پورے ریشیا میں چھائے ہوئے ہیں جان صاحب تو میں چاہتا تھا کہ میرے ملک کو مجھ سے کوئی فائدہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ میں کچھ کر کے گیا ہوں اس دنیا سے بڑی بات سر آپ نے جو کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ بہت عظیم کام آپ نے کیا اور اس وقت جو پوری دنیا میں اس وقت جو خوف ٹینشن پھیلی ہوئی ہے ڈاک صاحب نے اس کے لیے ایک اچھی سی میڈیسن بنا کر کافی لوگوں کا بوجھ ہلکا کر دیا اس لیے ٹینشن نہیں لینی اس بات کا پروف نہیں کسی کے پاس کہ یہ کسی نے بنائی ہے یا قدرتی افات ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ قدرت کی چیزوں کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے قدرت کی جو چیزیں اس کے سامنے صرف اللہ سے ہم التجاہ کر سکتے یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور اس کے لیے ہم ایسی چیز کو ہمیں عطا کر جو کہ ہم اس سے بچ سکیں ٹھیک ہے جی تو جیسے کہ ابا بیل اتنا سا پرندہ تھا اور اس نے کتنی بڑی فوج کو شکست دے دی وہ بھی ایک اللہ اللہ کی طرف سے ایک اس فوج پہ اس ان پہ عذاب تھا ٹھیک ہے جی تو ہو سکتا ہے ہماری غلطیاں ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہوں کہ اللہ تعالی نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کو میں یاد دلا دوں کہ میں بھی ہوں میں ہوں الحمدللہ وہ ہے تو اللہ تعالی نے شاید ہمیں یہ یاد دلوانے کے لیے یہ چیز بھیجی ہے تو ہم اللہ سے التجاہ ہی کریں گے یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ جو ہم اس سے بچ جائیں ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی انسان کو چیزیں عطا کرتا ہے جیسے اللہ نے یہ چیز مجھے عطا کی ہے تو الحمدللہ میں پھر بتانا چاہوں گا کہ کئی ہزاروں پیشنٹ پاکستان میں اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں آف دا ریکارڈ کیونکہ میں اب پیشنٹس کو لا کے اگر کسی چینل پر بٹھا کے ان کا انٹریویو کرواؤں تو وہ نامناسب ہوگا کیونکہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے وہ جتنا مرضی کہتا رہے تو میرے پاس افیشل کوئی پروف نہیں ہے کیونکہ کسی ہاسپیٹل میں اگر ٹریٹمنٹ کی ہوتی تو پھر میں کہتا واقعی یہ دیکھیں پھر دنیا کہتی جی ٹھیک ہے یہ ان کے پاس ریکارڈ ہے تو میں اور اگر ہوتا بھی تو میں یہ نہیں کرنا میں نہیں کرتا کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ آن دا ریکارڈ بھی یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ اور وہ وقت آنے والا ہے سر اچھا ڈاکسر مجھے ایک آپ کتنے گھنٹے صرف کام 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 کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں یہ جو میری زندگی ہے یہ سمجھیں کہ میں نے اس کام کے لیے وقف کر دی ہے تو بچوں کو فیملی کو میں بالکل تھوڑا سا ٹائم دے پاتا ہوں اب میرے بہت سارے پاکستان میں ایسے دوست ہیں جو بچپن کے میرے دوست ہیں وہ آج آج بھی مجھ سے نراز ہوتے ہیں کہ یار ہم سے ملتے نہیں ہوں ہمیں ٹائم نہیں دیتے اور میں واقعی ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار میں جب بھی پاکستان آیا تو ہم سب مل کے ایک کہیں آٹنگ کے لیے نکلیں گے میں آپ کے ساتھ گھوموں گا اور میرا دل چاہتا ہے یہ کرو اور میں میں اسی طرف آپ کو گھما کے لانا چاہ رہا تھا کہ جو اتنا کریٹیو آدمی ہو اتنا کام کر رہا ہو تو اپنے لیے کیسے ٹائم نکالتا اپنے دوستوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا آپ کے لیے واقعی میرے بہت سارے دوست نراز ہو جاتے ہیں بعض ٹائم کہ ڈاک سب آپ ہمیں ملتے نہیں ہیں ٹائم ہی نہیں دیتے تو میری مجبوری یہ ہوتی کہ میں نے میکسیمم کام کو ٹائم دینا ہوتا ہے تو پھر کچھ ٹائم میں نے تنہائی میں بھی گزارنا ہوتا ہے ظاہر ہے سوچ بچار ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے پھر بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہوتا ہے تو بچوں کو اور ہمیشہ شکایت رہتی ہے اس چیز کی جیسے دوست ٹائم نہیں دیتے ڈاک سب مجھے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بیورٹس کے کوئی کرکٹر ہوتا ہے تو وہ بچپن میں ہاتھ میں بلہ پکڑتا ہے اور کھیلتا ہے اگر کوئی اکٹر ہوتا ہے میرے جیسا چھوٹا سا تو وہ شیشے کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے اگر کوئی سنگر ہوتا ہے گائیک ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ گاتا ہے گنگنا اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے ڈاک سب مجھے یہ بتائیے آپ کی نشانیاں آپ کی فیملی کو کیسے پتہ جلی ہیں آپ نے سوچا تھا یا گاڈ گفٹر یہ آپ کو ہے آپ کیسے منز کی آپ کیسے نشانیاں کیسے ہیں میں تو بالکل اس سائٹ پر میرا کوئی پہلے توجہ نہیں تھی جب میں دوستوں کے ساتھ گیا شروع میں ابھی کیمونیزم کا دور تھا تو کیمونیزم بھی ڈگ مگا رہا تھا ریشیا میں تو اس دور میں میری کوئی پلاننگ نہیں تھی ریسرچ میں تو میں نے وہاں پہ جا کے جب یہ سسٹم دیکھا ان کا تو سمجھتا تھا میں ان چیزوں کو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیئے تو میں نے اپنا وقت ضائع کیے بغیر میں اس فیلڈ میں آ گیا ریسرچ میں اچھا تو دیکھیں اتنے سالوں کی محنت اور یہ ساری جو ریشیا میں چینجنگ آئی ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے آئی ہے اور آپ سمجھیں کہ ایک نیا ریشیا میرے سامنے تعمیر ہوا ہے اور یہ کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے ولا جی میر پوٹن کا ہے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ولا جی میر پوٹن جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے کیا بات انہوں نے ملک کو ایک پوری دنیا میں انہوں نے منوا دیا کہ بھی ریشیا بھی کوئی ملک ہے جیسے عمران خان صاحب نے ابھی پوری دنیا کو دکھایا کہ میں بھی لیڈر ہوں اور پاکستان بھی ہے ٹھیک ہے جی تو عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ ان کی کافی میٹنگز ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ اچھی فرینڈشپ بھی ان کے ہو گئی ہے آپس میں الحمدللہ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات آپس میں بڑے ہوں گے انشاءاللہ ہماری کمیونٹی نے اس پہ بڑی ورکنگ کی ہے پاکستانی کمیونٹی جو ریشیا میں انہوں نے وہاں پہ حبیب شاہ صاحب ہیں جو چیر میں نے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی ورکنگ کی ہے اس پہ اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں اور کر رہے ہیں ہیں لوگ وہاں پہ بڑی وینت کر رہے ہیں تو پہلے سے الحمدلللہ بڑے اچھے تعلق ہو گئے پاکستان اور ریشیا کے یہاں تک کہ ہماری آرمی اور ریشین آرمی آپس میں کوئی مشکے بھی کر رہے ہیں پاکستان میں آکے ریشین کرتے ہیں اور پاکستان نہیں جا کے ریشیا میں کرتے ہیں اسے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتا ہے بہترین ہے سر اچھی بات میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اسی طرح اس ریلیشنشپ میں ہمارے کوئی سائنس کے بھی اسی طرح کوئی تبادلے ہوں کہ پاکستان جا کے ریشیا میں کچھ دکھائے اپنی کوئی ایسی چیزیں انٹرڈیوز کروائے اور ریشیا کی پاکستان میں کروائے جائیں میں تو بلکہ یہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر کھولنا چاہتا ہوں جس میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں میں نے دیکھا بہت ساری چیزیں نہیں ہے تو ایک بہت بڑا سینٹر ہونا چاہیے پاکستان میں سر آپ 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 آگے ہیں نا تو انشاءاللہ اس طرف بھی ہم قدم اٹھائیں گے اچھا سر مجھے یہ بتائیے آپ نے اس طرف تو بہت زیادہ محنت کر لی بچپن میں مجھے بتائیے کوئی گیمز کھیلیں آپ نے جو آپ کو آج بھی یاد ہوتی ہوں کہ یار اگر مجھے ٹائم ملے تو میں یہ گیم کھیلوں گا آپ کو دوست یاد آتے ہوں گے یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھی ملتا نہیں دیکھیں ہم نے بچپن میں پتنگیں بھی اڑائی ہیں اچھا گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے وہ زبردست اور اور بہت ساری سکیٹنگ کا دور ہوتا تھا سکیٹنگ کرتے تھے ہم اور سکیٹنگ پہ ہاکی بھی کھیلتے تھے دوستوں کے ساتھ بڑا سنیری دور تھا وہ بچپن کا دور میں یاد کرتا ہوں تو اب یقین کریں وہ کئی اس طرح کی مثالیں ہیں کہ اب سب کچھ لے لو لیکن میرا بچپن مجھے لٹا دو تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچپن واپس آ جائے تو لیکن یہ قدرت کی جو کمال ہے دیکھ لیں کہ وہ واپس نہیں جو گزراوا وقت ہے وہ واپس نہیں آ سکتا اور بڑا یادگار وقت ہے پتنگیں لوٹنا بھاگنا سارے کام کی ہیں سارے کام کی ہیں اچھا دور تھا بڑا اچھا بچپن گزرا بڑے اچھے دوستیں بچپن کے تو الحمدلللہ اللہ ان کی زندگی کرے آج بھی ان کے ساتھ میری اسی طرح دوستی ہے تو بات بات ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہوگی زیادہ ملتے بھی ہے کبھی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور وہ جو ملاقات ہوتی وہ بھی ایک یادگار ملاقاتیں ہوتی ہیں سارے بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ڈاک شاب آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے سننے والے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے ان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ایک میسیج پلیز آپ دیجئے میں صرف پاکستانی قوم کے لیے نہیں میں پوری دنیا کے لیے ایک کیونکہ انسانیت کے لیے یہ میسیج ہے اس میں ساری انسانیت ہے ان کو میں ایک یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب لاک ڈاؤن کھلتا ہے یہ بہت ضروری میسیج ہے جب لاک ڈاؤن کھلتا ہے تو آپ نے اپنے فاصلے کو جو ہے نا وہ ضرور فالو کرنا ہے اتنا قریب نہ آئے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ کرونا ویرس بھی اس ہمارے ساتھ ہے اس چیز کو آپ نے نہیں بھولنا اور آپ نے فاصلہ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو لے کے باہر نہیں جانا چھوٹے بچوں کو لے کے باہر نہیں جانا بزرگوں کو لے کے باہر نہیں جانا اگر آپ باہر جاتے بھی ہیں تو بڑی اچھی طرح ماسک لگائیں گلوز پہنیں اور اپنے آپ کو جتنا سیف ہو سکے میری آپ سے گزارش ہے التجاہ ہے اتنا سیف کر کے نکلیں اس اس وبا کو اتنا ایزی نہ لیں یہ بڑی خطرناک وبا ہے اور ایک اور میسیج میں دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے ہارڈ اٹیک کے پیشنٹ کو کرونا میں ڈال دیا برین ہیمرج کے پیشنٹ کو کرونا میں ڈال دیا کسی کو فوڈ پوائزن ہوا ہے تو اس کو بھی کرونا میں ڈال دیا یہ ڈاکٹر دیکھیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے اکسیجن کو ختم کرنا شروع کرتے تھا آپ کے بلیڈ سے جب بلیڈ سے اکسیجن ختم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ہارڈ پہ اس کا اثر ہوگا کیونکہ آپ کے بلیڈ میں اکسیجن نہیں ہے بالکل تھوڑا اکسیجن ہے تو اس سے یا تو ہارڈ اٹیک ہوگا یا برین ہیمرج ہوگا کیونکہ آپ کی بلیڈ سرکولیشن جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے تو پلیز ڈاکٹرز کو بھی بدنام نہ کریں اس وقت ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اتنا رسک لے کے اپنی بیوی بچوں سے دور اپنے بہن بھائیوں سے دور آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو ان پہ یہ الزام بازی نہ کریں میری یہ روکیسٹ ہے آپ سے تو کیونکہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کی جب رپورٹ بناتے ہیں اس میں ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ڈیڈ کس وجہ سے ہوئی تو ظاہری بات ہے جب کرونا وائرس سے ہوئی ہوگی تو وہ آپ کی رپورٹس میں آ جائے گا تو اس لیے پلیز یہ میری روکیسٹ ہے کہ اپنے ان چیزوں کو آپ فالو کریں تو کسی کو کسی پہ الزام نہ لگائیں اور آپ اتیاد کریں جتنی ہو سکے بہت بہت شکریہ یہی میسج تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا بہت شکریہ ڈاک شاہب آپ نے سن لیا جس طرح لوگ ڈاؤن ابھی کھلا ہے اور ہماری عوام نے ایک دم سے بزاروں میں گلیوں میں محلوں میں بہت زیادہ رشت کر دیا تو خدارہ اس کو سیریس لیں یہ بہت خطناک بیماری ہے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ لیں گے تو فیوچر میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی مجھے دیجئے اجازت بہت بہت شکریہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ بہت